اسلام علیکم اسپا کچن میں ویلکم امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں بہت ہی مزے کی ریسپی بنانے والی ہوں جس کے لیے میں نے لیئے چار انڈے اور چکن کا کیمہ اور ساتھ میں آپ کو بتاتی چاہوں گی کہ ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک فرائی پین اس میں ڈالیں گے فور ڈیبل سپون آئل اس کو تھوڑا ہلکا گرم ہونے دیں گے ہم آئل ہمارا بہت اچھے تری کے سے گرم ہو گیا اب ہم لیں گے تو میڈین سائز کے پیاس چاپ کیا ہوئے یہ ڈال دیں ان کے تھوڑا ہلکا سا فرائی کریں گے تو دیکھیں پیاس کو ہم نے ہلکا سا بھوم کر دیا تو دیکھیں پیاس ہمارا تھوڑا ہلکا سا فرائی ہو گیا اب اس میں ڈال دیں گے میکس کر دیں تو ہم تھوڑا سا پکائیں گے یہ ہم تھوڑا سا پکائیں گے یہاں ہم ہم ہلکا سا بھوم ہو گیا اب اس میں ہم ڈال دیں گے کیما میں نے چکن کا کیما لیے آپ بیپ یا مٹن کا بھی لے سکتے ہیں کھیما کو ہم اتنا پکائیں گے تھوڑا سا کلر چین ہو جائے اور پھر پھرائی ہو جائے ہمارے کیما نے بہت اچھا کلر چین کر دی ہے تو چلیے ابھی مسالے ڈالتے ہیں ون ٹی سپون ہم ڈالیں گے سوٹ میسٹ کا پاودر ہاپ ٹی سپون ڈالیں گے ہم کشمیری لال میچ ہاپ ٹی سپون ہلوڈی پاودر ون ٹی سپون ڈالیں گے دھنیا پاودر سب مسالوں کو اچھا ترکے سے مکس کریں گے ہمارے مسالے وغیرہ بھی بہت اچھا ترکے سے پکتے ہیں دو تمارٹر کا میں نے پیسٹ بنا لیے وہ ڈال دیں بہت اچھا ترکے سے ان کو میں نے گرینڈ کر لیے اور ساتھ ہی میں نے انڈے گوائل ہونے کے لیے رکھ دی ہیں کمہ ہمارا بہت اچھا ترکے سے پرائی ہو گیا نمک آب اپنے ہی ساتھ سے ڈالیں ون ٹی سپون ڈال دیں ایک ٹی سپون ڈال دیں کمہ ہمارا بہت اچھا ترکے سے پک گیا اس کو میں تھنڈا ہونے کے لیے بھی چھوڑ دوں گی ہم نے انڈوں کو بوائل کر کے ان کا یلو پارٹ بیچ میں سے نکال دی ہے تو چل کے آگے سٹیف کرتے ہیں ہاف میں نے شملا میرس لیے اور تھوڑا سا پیاز لیے اس شیف میں میں نے ان کو کاٹ لیے تو چلیے میں اس کا سوس سیار کرتی ہوں ٹو سپون میں نے لیے میدہ تھوڑا سا نمک ڈال دیں ہاف ٹی سپون چیلی فیکس ڈال دیں ٹو سپون ڈال دیں چیلی سوس ٹو سپون وٹر ڈال کے ہم میں اس کا مکسچر بنا لوں گی دیکھیں یہ ہمارا بہت اچھا طریقے سے مکس ہو کے تیار ہو گیا تو چلیے آگے سٹیپ کرتے ہیں یہ انڈوں کے لیے جو ہم نے سٹفنگ تیار کی تھی کیمہ بنایا تھا وہ بھی تھنڈا ہو گیا تو چلیے آگے بناتے ہیں اس طرح کی ہم سٹکس لے لیں گے یہ مارکیٹ میں بہت ایزیلی مل جاتی ہے سب سے پہلے میں لوں گی شملا میرچ اور اس کو میں سٹکس کے ساتھ لگا دوں گی اب اس کے ساتھ میں پیاز لگا دوں گی میں ایسے ہی سارے تیار کر لوں گی اب انڈے میں میں سٹفنگ لگاؤں گی کیمہ کی تھوڑا سا کیمہ لے لیں اب میں سارے اس میں بھر دوں گی اسی طرح میں سارے انڈوں میں یہ سٹفنگ بھر دوں گی دیکھیں ہم نے سب انڈوں میں سٹفنگ بھر دی ہے تو چلیے آگے کرتے ہیں سٹپ اور ہم نے اپنی سب سٹکس کے ساتھ شملا میرچ اور پیاز لگا دی ہے یہ دیکھیں اس طرح ہم نے لگا دی ہے ابھی دوسرا بھی میں لگا دوں گی یہ دیکھیں اس طرح ہم نے لگا دی ہے ابھی پھر میں لگاؤں گی پیاز اور ساتھ ہی لگاؤں گی شملا میرچ میں اپنی ساری سٹکس ایسے ہی تیار کر لوں گی دیکھیں اس طرح ہم نے ساری سٹکس ٹیار کر لینی ہے ہماری ساری سٹکس بن کے تیار ہو گئی ہیں تو اب ہم نے جو سوس بنایا تھا وہ میں اس پر اپلائی کر دوں گی ایسے لگا دوں گی سارا اویل بھی ہمارا بہت اچھے طریقے سے گرم ہو گیا ہے دیکھیں تو ابھی میں ساری سٹکس ٹھاک اس میں ڈاز دوں گی میں نے دونوں سائیڈوں سے بہت اچھے طریقے سے پکا لوں گی دونوں سائیڈوں سے ہمارا بہت اچھا گولڈن کلر آ گیا ہے تو چکے میں بھی نگے شاوٹ کرنے لگی ہوں کیمے کے سٹفنگ بارے ہمارے ایک بن کے تیار ہو گئے ہیں اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی مجھے دیں اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ